میں جب باہر سے پہلی مرتبہ واپس لوٹ رہا تھا شیخ احمد عدد رحمت اللہ علیہ سے متاثر ہو کے میری شادی جو پہلی میری میرے دو بیویاں ہیں اور اللہ چاہتے ہیں تو دو اور کروں گا انشاءاللہ تیم ہے کہ مزاق کر رہا ہوں ارے ایسا حسن جزا کے ہندی دو کامیڈی کے موویز بناتوں ملابولی سا دو میرے نبی کی سنت کو پورا کروں گا میرے نبی کی آنکھوں کی تھندک انشاءاللہ اللہ مجھے اور میری نسل کو بنائے میری امت کو میں بڑی تعداد میں دیکھنا چاہ رہا عمر ابن خطاب کہتے ہیں اللہ کی خسم ہے مجھے عورتوں کا شوق نہیں ہے جس کی وجہ سے میں شادیاں کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ خوب اولاد ہو اور میں خیامت میں میری اولاد کو لے کے ٹھہرو اور میرے نبی کی آنکھوں کی تھندک بنوں گا ہماری بہنوں کو بہت برا لگتا چھوڑ دو اسلام اسلام کی چیز بری لگتی تو تمہارے رہنے سے نہیں رہنے سے اللہ کے دین کو اور اللہ کی نبی کی کسی سنت کو کوئی فرق بڑھنے مات ہم بے شرم مسلمان ہم خود اللہ کے دین کی مزاق اڑانے کے بعد تم دوسرے سے کیا ایکسپیک کرتے ہیں تمہارے لئے کیا یہ کافی نہیں تھا کہ خوران میں اللہ تعالیٰ ایک چیز کی اجازت دیئے اس کے بعد تم مسلمان ہو کے تیری جررت کیسا ہوئی اس کے بارے میں دوسری گفتگو کرنے کی جو چیز آج ہمارے ماحول کی وجہ سے مزاق بنا ہوا ہے یہی مزاق خیامت میں بھاری پڑنے والا ہے ہم لوگوں کے لئے یہی سوال ہوگا کہ تم لوگوں کو کوئی چیز نہیں ملی تھی میری آیت سننے کے بعد مزاق کرے تم لوگ میں تم لوگوں کو ٹائن پاس کے لئے یہ آیت بھیجاتا دو دو تین تین چار چار شادیاں کرو یہ تم لوگوں کی جوانی کو اپار رہا تھا کیا تم لوگوں کے اندر وہ گندگی تم سونچ لیے تو وہ گندگی عورتوں کا شوق کرو بھر رہے تھے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ عورتوں کا شوق کرو بھر ان چار شادیاں کرے تم لوگ ہس رہے ہیں ہس رہے ہیں تو وہی نظریہ سے عورت 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 عزیز یہ کہاں سے بٹھائے میرے بھائی کتاب اللہ ہے میرے بھائی ہے اس کے لئے مرے ہیں صحابہ پہر گئے اس کے لئے ایک حرف کی عزت کے لئے عظمت کے لئے یہ لوگ کٹا دی اپنے خاندانوں کو اس کی عزت اور عظمت کے لئے یہ مزاق نہیں ہے میری بہنوں کو بھی بول رہا ہوں مزاق نہیں ہے آپ کتنا بھی ماحول سے متاثر ہو آپ کے خبر کے گڑے کے بعد آپ اکیلے ہیں اللہ کے صاحب نے اس کے بعد اللہ پوچھیں گے میری کتاب کے اندر ایک چیز آگئی تھی اس کے بعد جررت کے صاحب اس کے بارے میں مو کھول لے گی تم لوگ کی آپ جب اس کا مزاق کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نبی اور صاحبہ کا مزاق کر رہے ہیں آپ لوگ یہی چیز تو کافر حسی اڑا رہا ہے اللہ کے نبی صزم کے بارے میں ہر حضر کو کتنے عورتوں کے شوقین تھے اتنوں سے شادی کرے ان کے صاحبہ پورے شادیاں کرتے تھے آج جب وہ بات نکلی تھا آپ کے موں پہ مسکر کس بات نماز پڑھو بلے تو مسکر آئے گا بھی مسکر آئے نہیں کہ کیا بات ہے عبادت ہے اللہ کی یہ نکالو میں یہی چیز بتانا چاہتا ہوں اس کے باہر نکلو میرے بھائی آپ لوگ سب سے پہلے قرآن حدیث کی کوئی چیز کے اوپر مزاق نہیں ہو سکتا اللہ اللہ کے نبی نے کچھ کہہ دیا تو اللہ کے ذات اور صفات کی خسمیں ہمارے لئے اس کے بعد کوئی چیز اچھی نہیں ہو سکتی جائے دنیا ٹھوکے ہمیں یا ہم کو کٹ کے ٹکڑے کر دیں وہی آنکھ ہے اور اس کے لئے ہم ڈٹ جائیں گے اس کو منوانے کے لئے